ہلو گوڈ آکٹر نون اینڈ ویلکم ڈیر سٹوڈنس اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سبجکٹس کی یعنی ایچ ایس ایس رامنگری ایچ ایس 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 ویہل اور ایچ ایس ایس کانجیولر میں کونسی سبجکٹس ایویلیبل ہے جو آپ الیونتھ میں لے سکتے ہیں چونکہ ٹینتھ کا ریزلٹ آنے والا ہے بارہ فاروری تک ٹینتھ کا ریزلٹ آئے گا تو بہت سارے بچوں کو الیونتھ میں ایڈمیشن لینا ہے تو جو بچے ایچ ایس ایس ویہل ایچ ایس ایس کانجیولر اور ایچ ایس ایس رامنگری میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان بچوں کے لیے میں اس ویڈیو میں سبجکٹس سٹرین جو ایویلیبل ہے ان تین ہائر سکنڈریز میں وہ بتانے والا ہوں اس سے پہلے اگر آپ چنل پر نئے ہو تو چنل پر سر سترین کیجئے اور نوٹفیکیشن آن رکھئے پہلے ہم بات کریں گے ایچ ایس ایس رامنگری ایچ ایس ایس رامنگری میں جو سبجکٹس ایویلیبل ہے وہ ہے انگلیش فیزیکس کیمیسٹری بائیولوجی انورانمنٹل سائنس فیزیکل ایڈوکیشن پولٹیکل سائنس ایڈوکیشن مائتمیٹکس ہسٹری اور تو سوشالوجی اگر آپ میڈکل سبجکٹ لیتے ہو تو اس کی جو سبجکٹ کمینیشن ہے وہ اس طرح سے ہوگی انگلیش آپ کا کمپلسری سبجکٹ ہے اس کے بعد فیزیکس کیمیسٹری بائیولوجی پلس آپ کو لینا ہے یا تو آپ ایس سائنس لوگے یا فیزیکل ایڈوکیشن اسی طرح سے اگر آپ نون امریکل لوگیں تو اس میں آپ کو انگلیش کمپلسری ہے پلس فیزیکس کیمیسٹری مائتمیٹکس اور ایڈوکیشنل سبجکٹ آپ جو لوگیں یا تو ایس سائنس لوگے یا فیزیکل ایڈوکیشن اس طرح سے اگر آپ آرٹس سبجکٹ لوگے تو آرٹس کمپلسری رہے گا اس کے بعد ایڈوکیشن سوچالوجی پولٹیکل سائنس اور دو ہسٹری میں سے آپ کو تین سبجکٹ لینے ہیں اس کے علاوہ جو فیفت سبجکٹ آپ لوگے یعنی اوپشنل سبجکٹ وہ یا آپ یہ سائنس لوگے یا فیزیکل ایڈوکیشن اب بات کرتے ہیں ایچ ایس ایس بیہل کی ایچ ایس ایس بیہل میں جو سبجکٹ اس ایویلیبل ہے دوزار انگلیش فیزیکل کیمسٹری بیالوجی عربی اور تو سائیکالوجی سوشالوجی انگرانیٹر سائنس اور ان سبجکٹس میں سے آپ کوئی بھی سبجکٹ کمبینیشن لے سکتے ہیں اور ایچ ایس ایس کانجیولر میں جو سبجکٹس ایویلیبل ہے سبجکٹس ہیں انگلیش فیزیکل کیمسٹری بیالوجی ایکنومکس ایدوکیشن کشمری بولیٹکل سائنس اور تگو اور میتماتیگز ان سبجکٹس میں سے آپ کوئی بھی سبجکٹ جوز کر سکتے ہو یعنی اپنی کمبینیشن بنا سکتے ہو سبجکٹس کی آئے ہو ویڈیو میں تیہ کے انفارمیشن अپ کے لئے یوزبول ہوگی اگر آپ چنل پر نئے ہو تر حسینن کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیا